بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا کہنا تھا کہ ترکی کو بھی افغانستان چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ نیٹو کا رکن رہا ہے سوہیل شہین نے کہا ہے کہ ترکی گزشتہ بیس سالوں میں نیٹو آف واج کا حصہ تھا لہٰذا انہیں انتیس فروری دوہزار بیس کو امریکہ کے ساتھ تیپانے والے معاہدے کی بنیاد پر افغانستان سے نکلنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ترکی ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے افغانستان کے ساتھ اس کے تاریخی تعلقات رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ قریبی اور اچھے تعلقات ہوں گے کیونکہ مستقبل میں افغانستان میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے وفاقی بجڈ میں دفاع کے لیے تیرہ سو تیہتر ارب مختص تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار ارب کے مجموعی بجڈ میں دفاعی بجڈ سولہ فیصد ہے پاکستان آرمی کا دفاعی بجڈ ملکی بجڈ کا سات فیصد ہے وفاقی وزیر خزانہ شوکتری نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجڈ دو ہزار اکیس بائیس پیش کر دیا وفاقی وزیر خزانہ شوکتری نے بجڈ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ تیسرا بجڈ پیش کرنا میرے لیے عزاز کی بات ہے اپوزیشن نے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی نیوز ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی بین پی اور عوامی نیشنل پارٹی نے متفقہ طور پر جمع کروا دی اس زمن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی مرتضی جعوید آباسی کا کہنا تھا کہ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کئی بار جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کہا ہے کہ میں آئین کو نہیں مانتا قومی اسمبلی کے آج کے اجلاز میں آپ پوزیشن کی جانے سے جب قورم کی نشاندہ ہی کی گئی تو ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری برہم ہو گئے تھے بیٹکوائن میں ایک ارب ہتر کروڑ سے زائد تاوان کی ادائیگی دنیا کی ایک بڑی کمپنی نے حکرز کو تاوان کی ادائیگی ڈیجیٹل کرنسی بیٹکوائن میں کر دی جس کمپنی نے تاوان ادا کیا وہ گوشت فراہم کرنے کا کاروبار کرتی ہے عالمی ذرائع بلا کے مطابق تاوان کی ادائیگی برازیلین کمپنی جے بی ایس نے کی ہے اور جو رقم بطور تاوان ادا کی ہے وہ گیارہ میلین ڈالرز کی ہے خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی گوشت فراہم کرنے والی برازیلین کمپنی جے بی ایس کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ کمپنی پر سائبر حملے کے بعد انہوں نے ہیکرز کو بیٹکوائن میں گیارہ میلین ڈالرز کا تاوان ادا کیا چین نے سرخ سیارے پر قومی پرچم کی حامل مریخ کی نئی تصاویر جاری کر دی چین کی قومی خلائی انتظامیہ نے مریخ پر ملک کے پہلے گھومنے والے زورونگ سے لی گئی نئی تصاویر جمعہ کے روز جاری کر دی جس میں سرخ سیارے پر قومی پرچم دیکھا جا سکتے ہیں تصاویر بیجنگ میں ایک تقریب کے دوران جاری کی گئی ہیں جو کہ چین کے مریخ پر تلاش کے پہلے مشن کی مکمل کامیابی کی علامت ہیں جو بائیڈن کے ٹک ٹاک وویچیٹ کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے حکم نامے واپس امریکی صدر جو بائیڈن نے مقبول اپلیکیشن ٹک ٹاک اور ہوئی چیٹ پر پابندی کی کوششوں پر مبنی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹیو آرڈر کو واپس لے لیا غیر ملکی خبر حسان اتارے کی ریپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ چین سے منسلک سافٹ ویر اپلیکیشنز کا جائزہ لیں گے اور قومی سلامتی کے خدشات کی نشان دہی کریں گے ریلوے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لا رہے ہیں آزم سواتی وزیر ریلوے آزم سواتی کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر ہوں ریلوے کی ایک انچ زمین نہیں بیچوں گا وزیر ریلوے آزم سواتی کا لہور چیمبر آف کامرس میں خطاب میں کہنا تھا کہ ریلوے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لا رہے ہیں عمران خان نے مجھے ریلوے میں اس لیے لگایا ہے کہ میں اسے منافع بکش بناوں اسے بزنس موڈل پر چلائیں بزنس کمیونٹی چاہے تو ساری ٹرینے دینے کے لیے تیار ہیں روس کی ایران کو جدید رین سیٹلائٹ سسٹم دینے کی تیاریاں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس ایران کو جدید سیٹلائٹ سسٹم دینے کی تیاریاں کر رہا ہے امریکی خبار کے مطابق سیٹلائٹ سسٹم کی مدد سے ایران اپنے پروسی ممالک بلخصوص اراک میں قائم امریکی ملٹری بیس ساؤڈی آئل فیلز اور اسرائیلی ملٹری بیس پر گہری نظر رکھ سکے گا امریکی حکام کے مطابق روسی ساختہ سیٹلائٹ میں انتہائی جدید ہائی ریزولیشن کیمرے لگے ہیں جس کے استعمال سے ایران کی جاسوسی کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر موثر اقدامات کی ضرورت ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے لاہور میں گورنل پنجاب چوہدری سرور سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹرولو کے مصبت رد عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں کینیڈین وزیر خارجہ نے بھی مقتولین کو انصاف کی مکمل فراہمی کی یقین دوہا نہیں کروائی ہے جبکہ کینیڈا میں ہمارا سفارت خانہ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے بجڑ دوہزار اکیس بائیس کم سے کم تنخواہ بیس ہزار مکرر تنخواہوں اور پینشنز میں بھی دس فیصد کا اضافہ وزیر خزانہ شکتری نے آٹھ ہزار چار سو ستاسی ارب روپے کا وفاقی بجڑ پیش کر دی آگلے مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا حدف چار اشاریہ آٹھ فیصد رکھا گیا ہے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈھاک اضافہ پینشن میں دس فیصد اضافہ اور کم سے کم تنخواہ بیس ہزار روپے مہانہ مکرر کر دی گئی روس نے پاکستانی چاول کی درامدات پر آئید پابندی اٹھا لی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نیشنل فورڈ سیکیوٹی فخر امام نے کہا ہے کہ پاکستانی چاول کی درامد پر پابندی دو سال پہلے میار میں فرق آنے پر لگائی گئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ روسی مارکیٹ میں پاکستانی چاول کی ڈھائی ملین ٹن کی مارکیٹ ہے اور پاکستان ایک سو چالیس ممالک کو چاول برامد کرتا ہے دوسری جانب وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالعزاق دعوت کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر روس نے چار فرموں کو اجازت دی ہے اور روسی حکام کے معاینے کے بعد مزید کمپنیوں کو بھی اجازت دی جائے گی آسٹریہ میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی بھی اموات واقعہ نہیں ہوئی جبکہ ملک بھر میں دو سو تیراسی نئے کیسز ریجسٹر کیا گئے آسٹریہ میں اب تک تقریباً ساڑھے چھے لاکھ کے قریب لوگ وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے دس ہزار سے زائد افراد جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں جبکہ چھے لاکھ سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں فیلحال کرونا وائرس کی وجہ سے تین سو باسٹھ افراد آسٹریہ بھر کے مختلف حسبتالوں میں زیر علاج ہیں ان میں سے ایک سو اٹھارہ افراد تشویشناک حالت میں انتہائی نگداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات میں بگاڑ ممکن نہیں بورس جانسن برطانوی وزیر آزم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات میں بگاڑ ممکن نہیں صدر جو بائیڈن سے ملاقات لا جواب رہی انہوں نے کہا ہے کہ جی سیون سمٹ آج سے شروع ہو رہی ہے ویکسین اور محولیاتی تبدیلی جی سیون کانفرس کا ایجنڈا ہے بورس جانسن نے کہا ہے کہ بریکزٹ کے بعد ناردرن آئی لینڈ کی صورتحال پر جو بائیڈن نے سرزنش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ سو میلین سے زائد اضافی ویکسین گریب ممالک کو دے گا گریب ممالک کو ویکسین کی فراہمی کا عمل آئندہ چند ہفتوں سے شروع ہوگا متحدہ عرب امراض میں شدید گرمی شہری پریشان متحدہ عرب امراض میں شدید ترین گرمی کے بعد شہری پریشان نظر آنے لگے محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا خضوشتہ روز دبائی کے علاقے حدہ میں درجہ حرارت 46.1 دگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا امراض کے کئی علاقوں میں ہوا میں نمی کی شہرہ میں بھی کمی جس کی وجہ سے بے انتہا پسینہ بہنے سے ڈی ہائیڈریشن کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں اب لمبی کارلز کو بھول جائیں حکومت نے تین منٹ سے زائد کارلز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے نئے بجڈ میں تین منٹ سے زائد جاری رہنے والی کارلز پر ٹیکس آئید کر دیا تفصیلات کے مطابع وفاقی وزیر خزانہ شوکترین نے قومی اساملی میں بجڈ تقریر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بجڈ میں حکومت کی طرف سے تین منٹ سے زائد جاری رہنے والی فون کارلز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال اور ایس ایم ایس پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئید کر دی گئی جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات